عورت خدا کی سب سے دلکش پینٹنگ ہے آدم کا عورت کے لئے خدا کی حکم کی نافرمانی کرنا ایک طرح سے خدا کو اس کی شاندار تقلیق پر دادے شکرانا تھی ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ تھوکروں کی زد میں رہتے ہیں جب ہوشمندی دیوانگی کا روپ دھارتی ہے تو حقیقت بدگمانی کی نظر ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ جنون کو سمجھنے کے لئے دل بینا ہونا چاہیے جو کہ بہ آسانی میسر نہیں جو شے آنسوں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت کبھی نہیں بن سکتی چاہے وہ محبت ہو اداوت ہو توجہ لمحہ یا پھر کوئی انسان اگر جسموں سے کھیلنا محبت ہوتی تو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت توائف ہوتی لڑکی اس قدر نازک مزاج ہوتی ہے کہ اسے منپسند شخص کا دیا ایک پھول ساری دنیا کے غموں سے پرے کر دیتا ہے اور اسی منپسند شخص کا ایک طلق لفظ اسے مار دیتا ہے سنو جانا محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی اس رشتے میں جو جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے عورت کی دو چیزیں مرد کو طاقت دیتی ہیں گربت میں ساتھ بیماری میں سہارا